بسم اللہ الرحمن الرحیم آئین اور کیا کانسٹیٹوشن اس میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کچھ آئین جو ہیں وہ written ہوتے ہیں کچھ آئین unwritten ہوتے ہیں کچھ آئین کو flexible بھی کہا جاتا ہے کچھ کو rigid بھی کہا جاتا ہے ذرا ان کے درمیان فرق کو سمجھ لیتے ہیں written اور unwritten آئین کے درمیان جو basic فرق ہوتا ہے یا written یا unwritten constitution کے درمیان جو basic فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ written constitution جو ہوتا ہے وہ parliament سے پاس ہوا ہوتا ہے اور written constitution codified ہوتا ہے لیکن unwritten constitution جو ہے وہ uncodified ہوتا ہے اور جو unwritten constitution ہے وہ parliament سے پاس نہیں ہوا ہوتا اور اسی طرح جو ایک written constitution ہوتا ہے وہ rigid constitution کہلائے جاتا ہے اور unwritten constitution کو flexible constitution بھی کہا جاتا ہے یہ rigid constitution کیا ہوتا ہے کہ rigid constitution کا مطلب یہ ہے کہ آئین کے اندر لکھا جاتا ہے کہ آئین کو امنڈ کرنے کے لیے کیا پروسس ہوگا اور جو ریٹن آئین ہوتا ہے جو ریجڈ آئین ہوتا ہے اس کو امنڈ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ذرا لینٹھی ہوتا ہے تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان کا آئین کیونکہ ریٹن ہے کوڈیفائیڈ ہے ریجڈ آئین کہلائے جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کو سیمی ریجڈ بھی کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہمارے پاس آج تک 26 امنڈمنٹس ہو چکی ہیں لیکن دوسری طرف دیکھا جائے جناٹیٹ سٹیٹس آف امریکہ کا کانسٹیٹوشن جس کو دی موسٹ ریجڈ کانسٹیٹوشن کہا جاتا ہے اس میں آج بھی دو سو دھائیسو سال کے بعد بھی صرف آپ کے پاس ستائیس امنڈمنٹس آپ کو جو ہے وہ نظر آتی ہیں یہ کچھ فرق ہے کانسٹیٹوشن کے الفاظ کے اندر یہ کانسٹیٹوشن امنڈ کیسے ہوتا ہے ذرا اس کو دیکھتے چلتے ہیں ناظرین دنیا کا ہر ریٹن کانسٹیٹوشن جو ہے اس کے اندر امنڈمنٹ کا ایک پورا پروسس جو ہے وہ لکھا جاتا ہے جسنا پاکستان کے کانسٹیٹوشن کے آرٹیکل 238 میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹوشن جو ہے مجلس سے شورا یعنی پارلمنٹ جو ہے وہ امنڈ کر سکتی ہے اور اس کا پروسس جو ہے وہ آرٹیکل 239 میں لکھا گیا ہے آرٹیکل 239 کے اندر جو پروسس لکھا گیا ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر کانسٹیٹوشنل ایمینڈمنٹ کا جو بل ہے وہ کسی بھی ہاؤس سے جنریٹ ہو سکتا ہے یعنی وہ سینٹ سے بھی جنریٹ ہو سکتا ہے اور نیشنل سیمبری سے بھی جنریٹ ہو سکتا ہے اگر وہ سینٹ یا نیشنل سیمبری کسی بھی ہاؤس سے جنریٹ ہوگا تو یہ ضروری ہے کہ اسے اس ہاؤس سے پاس ہونے کے لیے 2 تھرڈ میجورٹی چاہیے 2 تھرڈ میجورٹی سے اگر وہ پاس ہو جائے گا تو وہ دوسرے ہاؤس میں شفٹ ہو جائے گا اور اگر دوسرے ہاؤس کے اندر بھی اس کو 2 تھرڈ میجورٹی مل جاتی ہے تو وہ پریزیڈنٹ کے پاس چلا جائے گا پریزیڈنٹ اس کو سائن کر دے گا تو وہ کانسٹیٹوشنل ایمینڈمنٹ پوری ہو جائے گی لیکن مسئلہ کہاں پر آتا ہے مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر ایک ہاؤس سے جو بل جنریٹ ہوا ہے 2 تھرڈ میجورٹی سے پاس ہوا ہے وہ دوسرے ہاؤس میں گیا ہے وہاں پر اس کو ایمینڈمنٹ کے ساتھ پاس کیا گیا ہے یعنی اس میں فردر ایمینڈمنٹ ہو گئی ہے اور جس طرح بل آیا تھا اسی طرح پاس نہیں ہوا تو وہ بل اب پریزیڈنٹ کے پاس نہیں جائے گا بلکہ وہ واپس اس ہاؤس میں چلا جائے گا جس ہاؤس کے اندر وہ اریجنیٹ ہوا تھا اور وہاں پر اگر انہوں نے اس ایمینڈمنٹ کو پاس کر لیا وداوٹ اینی فردر ایمینڈمنٹ تو پھر وہ سیدھا پریزیڈنٹ کے پاس چلا جائے گا اور پریزیڈنٹ اس کو سائن کر دے گا اور کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ پوری ہو جائے گی لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر کانسٹیوشن کے اندر کوئی ایسی ایمینڈمنٹ کی جا رہی ہے کہ جس کے ذریعے آپ کسی صوبے کی باؤنڈریز کو آلٹر کر رہے ہیں تو وہ بل تب تک پریزیڈنٹ کے پاس اسینٹ کے لیے نہیں جاتا جب تک وہ بل اس صوبائی اسیمبلی سے ٹو تھرڈ مجورٹی سے پاس نہیں ہو جاتا جس کی مثال آپ خیبر پختونخواہ کے پی مرجر کی لے دیجئے جس طرح 25 ایمینڈمنٹ میں جب خیبر پختونخواہ کے پی کا مرجر ہوا تھا تو تب تک پریزیڈنٹ کے پاس وہ بل نہیں گیا جب تک خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی نے اس کو ٹو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ پاس نہیں کیا اور آخری بات اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ کیونکہ پاکستان کے اندر پارلمنٹری سوپر میسی ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلمنٹ پاکستان کے آئین کے اندر کسی بھی قسم کی ایمینڈمنٹ کر سکتی ہے اور یہ ایمینڈمنٹ پاکستان کی کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی تو ناظرین پروسس سمجھنے کے بعد ہم چلتے ہیں پاکستان کے کانسٹیٹوشنل ایمینڈمنٹس کی طرف پاکستان کے اندر ابھی تک ٹوٹل چھبیس ایمینڈمنٹس جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور ان چھبیس ایمینڈمنٹس میں جو پہلی سات ایمینڈمنٹس تھیں وہ ذلفکار علی بھٹو صاحب کے دور کے اندر جو ہے وہ کی گئی تھی ذرا ان تمام ایمینڈمنٹس کو جو ہے وہ دیکھتے چلتے ہیں سٹیب با سٹیب پاکستان کی پہلی ایمینڈمنٹ مئے نائنٹین سیونٹی فور میں ہوئی تھی کیونکہ پاکستان کے کانسٹیوشن کے اندر جہاں جہاں ایسٹ پاکستان کا جو ہے وہ ریفرنس دیا گیا تھا اس ریفرنس کو ختم کر دیا گیا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بنگلہ دیش جو ہے جو جب تب ایسٹ پاکستان تھا وہ تو نائنٹین سیونٹی ون میں ہی آزاد ہو گیا تھا تو اس کا ریفرنس نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیوشن میں کیوں موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ٹونٹی سیکنڈ فیبری نائنٹین سیونٹی فور کو بنگلہ دیش کو ایز انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ریکنائز کیا تھا یعنی وہ اس سے پہلے پاکستان بنگلہ دیش کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ریکنائز ہی نہیں کرتا تھا اسی لیے ایسٹ پاکستان کا ریفرنس جو ہے وہ کانسٹیوشن کے اندر جو موجود تھا جو کہ پھر بھٹو صاحب کے پہلا جو بھٹو صاحب نے دورہ کیا تھا بنگلہ دیش کا اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر کانسٹیوشنل ایمنمنٹ ہوئی جو کہ میہ 1974 میں تھی اور اس کے اندر ایسٹ پاکستان جو ریفرنس جہاں جہاں موجود تھا اس کو وہاں سے ختم کر دیا گیا پاکستان کے کانسٹیوشن کی جو دوسری ایمنمنٹ تھی اس کے اندر مسلمان کی دیفنیشن جو ہے وہ ایڈ کی گئی تھی پاکستان کے کانسٹیوشن کے اندر اور یہ سپٹیمبر 1974 میں ہوئی تھی اور اس دیفنیشن کے لحاظ سے کادیانیز یا احمدیز کو پاکستان نے نون مسلم جو ہے وہ قرار دے دیا تھا ناظرین پاکستان کی تیسری امینڈمنٹ پریونٹیف ڈیٹینشن کو ڈیل کرتی ہے یہ 1975 میں آئی تھی اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ دو الفاظ ہیں ایک ہوتا ہے امپریزنمنٹ اور دوسرا ہوتا ہے ڈیٹینشن امپریزنمنٹ اس شخص کو دی جاتی ہے جس بندے نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے اور وہ جرم کرنے کے بعد جیل میں چلا جاتا ہے تو اس کو امپریزنمنٹ کہا جاتا ہے لیکن ڈیٹینشن اس شخص کی ہوتی ہے جس نے کوئی جرم تو نہیں کیا ہوتا لیکن ایسا شک ہوتا ہے کہ وہ کہیں فیوچر میں یا نیر فیوچر کے اندر کوئی جرم کر سکتا ہے تو اس کو جرم سے روکنے کے لیے اس کو پریونٹیف ڈیٹینشن کے اندر لے لیا جاتا ہے تو پہلے پریونٹیف ڈیٹینشن جو ہے وہ ایک مہینے کے لیے ہوا کرتی تھی اور تھرڈ امیڈمنٹ کے بعد پریونٹیف ڈیٹینشن کی جو آپ کے پاس جو مدت ہے اس کو ایک ماہ سے بڑھا کر تین ماہ جو ہے وہ کر دیا گیا تھا جو چوتھی امیڈمنٹ ہے پاکستان کی فورت امیڈمنٹ وہ تھرڈ امیڈمنٹ کے ساتھ انٹرلنگٹ ہی ہے کیونکہ فورت امیڈمنٹ کے اندر ہائی کورٹس اور باقی کورٹس کے پاس جو پاور تھی کہ اگر وہ ایسا شخص جو کہ پریونٹیف ڈیٹینشن میں موجود ہے اس کی بیل لے سکتے ہیں تو وہ جو پاور ہے آپ کے پاس کورٹس کی وہ پاور واپس لے لی گئی تھی یعنی اب کورٹس کے پاس ایسی پاور نہیں تھی کہ وہ کسی بھی شخص کی جو ہے وہ شخص جو پریونٹیف ڈیٹینشن میں ہے اس کی بیل لے سکیں یعنی بیل لینے کی پاور جو کورٹس کے پاس تھی اس کو واپس لے لیا گیا فیفت امیڈمنٹ پاکستان کے اندر فورت امیڈمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہے جس طرح فورت امیڈمنٹ میں ہم نے ذکر کیا کہ وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ ہائی کورٹس کی جو پاور تھی کہ وہ پریونٹیف ڈیٹینشن کے اندر موجود کوئی بھی شخص ہے اس کی بیل نہیں لے سکتے اسی طرح کچھ اور پاورز بھی ہائی کورٹس کی ان کو رسٹرکٹ کیا گیا تھا فیفت امیڈمنٹ میں اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ فیفت امیڈمنٹ کے اندر ہائی کورٹس کو منع کر دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کا ایسا آرڈر جاری نہیں کر سکتے کہ جس کی وجہ سے پولیس سٹیشن کے اندر کوئی رپورٹ اگر درج ہو رہی ہے تو اس کو روکا جا سکے اس کے علاوہ فیفت امیڈمنٹ کے اندر ایک اور کام ہوا تھا کہ فرس جولائے نائنٹین سیونٹی کے بعد سے سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی اور جوائنٹ ہائی کورٹ جو ہے وہ اگزسٹ کر رہی تھی یعنی سندھ اور بلوچستان کی جوائنٹ ہائی کورٹ اگزسٹ کر رہی تھی فرس جولائے نائنٹین سیونٹی سے تو اس کو آرڈر جاری کر دیا گیا تھا کہ سندھ اور بلوچستان کی اب جو ہائی کورٹس ہیں ان کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا ان کو ڈیفرنٹ کر دیا جائے گا اور سندھ کی ہائی کورٹ الہیدہ ہوگی اور بلوچستان کی ہائی کورٹ کو الہیدہ کر دیا گیا ناظرین سکسٹھ ایمینڈمنٹ جو پاکستان کے کونسٹیٹوشن کے اندر ہوئی وہ بڑی ایک سادھی سی ایمینڈمنٹ تھی کہ جس کے اندر سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی ریٹائرمنٹ ایج جو ہے اس کو سکسٹی فائی فیئرز پہنسٹ سال کر دیا گیا تھا اور جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی ریٹائرمنٹ ایج کو سکسٹی ٹوئیئرز جو ہے وہ کر دیا گیا تھا یہ ہمارے پاس سکسٹھ ایمینڈمنٹ میں ہوا تھا سیونتھ امینڈمنٹ کے اندر پاکستان کے کانسٹیٹوشن کے لحاظ سے ایک امینڈمنٹ یہ ہوئی اور یہ یاد رکھئے گا یہ ذرفکار علی بھٹو صاحب کے دور حکومت کی آخری جو ہے وہ امینڈمنٹ تھی ساتھویں امینڈمنٹ جس کے اندر پرائیم منسٹر آف پاکستان کو اختیار مل گیا تھا کہ اگر پرائیم منسٹر آف پاکستان ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو ووٹ آف کانفیڈنس وہ لے سکتے ہیں اس کے لیے وہ ایڈوائز کریں گے پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ وہاں پہ ایک جو ہے ریفرینڈم کا کمیشن جو ہے وہ بنائے گا اور اس ریفرینڈم کمیشن کے ذریعے جو آپ کے مل کے پرائیم منسٹر ہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ لے سکتے ہیں آٹھویں امینڈمنٹ پاکستان کے کانسٹیٹوشن کے اندر ایک بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کے اندر پارلمنٹری سوپرمیسی اگزسٹ کرتی ہے کہ جس کے اندر پرائیم منسٹر جو ہے وہ سپریم ہوتا ہے اور 1973 کانسٹیٹوشن کے لحاظ سے ایگزیکٹیف کا ہیڈ بھی جو ہے وہ پرائیم منسٹر ہی ہوتا ہے لیکن 1985 کے اندر کیونکہ پاکستان کے اندر مارشلہ موجود تھا اور جنرل زیاؤلحق جو ہے وہ پاکستان میں موجود تھے تو جنرل زیاؤلحق نے ایٹھ ایمینڈمنٹ جو ہے پاکستان کانسٹیوشن کے اندر کی کہ جس میں ایک کوشش کی گئی کہ پاکستان کے اندر جو پارلمنٹری سوپرمیسی ہے یا پارلمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس کو شفٹ کر دیا جائے سیمی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں یعنی سیمی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں اس کو شفٹ کر دیا گیا اس کی مثال ہے آرٹیکل 58-2B 58-2B کا مطلب یہ ہے کہ اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس آفٹر دی ایٹھ ایمینڈمنٹ یہ پاور آ گئی تھی کہ وہ کسی بھی وقت نیشنل اسیمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے یعنی نیشنل اسیمبلی کو ڈسمس کر سکتا ہے تو یہ پاور پاکستان کے اندر 58-2B میں آئی تھی جس کو ہم ایٹھ ایمینڈمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں اور اس کے اندر بحمد خان جنیجو کی گورنمنٹ بین رزیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ نیام حمد نباز شریف صاحب کی گورنمنٹ اور بین رزیر بھٹو صاحبہ کی جو دوسری گورنمنٹ ہے اس کو اسی پاور کے ذریعے جو ہے وہ تحلیل کیا گیا تھا نائنٹھ ایمینڈمنٹ ناظرین ریلیٹس ٹو ایمپلیمنٹیشن آف شریعہ لاؤ ان پاکستان یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان کے اندر شریعہ لاؤ کو جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کر دیا جائے لیکن یہ جو کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ ہے یہ دونوں ہاؤسے سے پاس نہیں ہو سکی صرف سینٹ سے پاس ہوئی اور نیشنل اسمبلی سے پاس نہیں ہوئی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ ایمینڈمنٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہوئی تو ہم اس کو پھر بھی کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر کوئی ایمینڈمنٹ دونوں ہاؤسے میں سے کسی ایک ہاؤس سے پاس ہو جائے تو اس کے ساتھ ایک نمبر اٹیچ کر دیا جاتا ہے اور وہ نمبر جو ہے اس کی ایمینڈمنٹ کا نمبر کاؤنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایمینڈمنٹ جو ہے سینٹ سے پاس ہو گئی تھی اسی لئے اس کو نائنٹھ ایمینڈمنٹ کا جو ہے نمبر دے دیا گیا تھا لیکن یہ جو ایمینڈمنٹ ہے یہ نیشنل اسمبلی سے پاس نہیں ہوئی اسی لئے یہ ٹوٹل ایمینڈمنٹ پاکستان کے اندر ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکی یہ 9th amendment 10th amendment پاکستان کے constitution کے اندر deal کرتی ہے time frame کو جو کہ national assembly اور senate کے meetings کے درمیان میں ہے یعنی پہلے پاکستان کے constitution کے لحاظ سے senate اور national assembly کی جو meetings تھی دو meetings ان کے درمیان میں جو maximum time ہو سکتا تھا وہ 160 days کا تھا لیکن اب اس کو کم کر کے 130 days کر دیا گیا after the 10th amendment یعنی 10th amendment کے accordingly پاکستان کے constitution کے مطابق national assembly اور senate کے جو دو meetings ہیں ان کے درمیان جو maximum difference ہے وہ 130 days کا ہو سکتا ہے اب چلتے ہیں 11th amendment کے اوپر پاکستان کے constitution کے اندر گیارنی amendment 9th amendment کی طرح یہ بھی پوری طرح پاس جو ہے پاکستان کے اندر نہیں ہو سکی لیکن اس میں ہوا یہ تھا کہ اس میں revision of the women quota seats جو ہیں اس پہ بات کی گئی تھی کہ revision of the women quota seats جو ہیں وہ کی جائیں گی لیکن یہ بھی ایک house سے پاس ہو گئی اور دوسرے house سے پاس نہیں ہو سکی تو کیونکہ اگر یہ پاس ایک house سے ہو گئی تھی اس لیے اس کے ساتھ ایک number attach کر دیا گیا جو کہ 11th amendment پاکستان کے constitution کے اندر جو ہے وہ بنتی ہے 12th amendment پاکستان کے constitution کے اندر جو موجود ہے وہ speedy trial courts کے لیے جو ہے وہ موجود تھی کہ اس کے اندر جو وفاق ہے یعنی جو federal جو آپ کا جو government ہے اس کے پاس یہ اختیار آ گیا تھا کہ وہ تین سال کے لیے heinious crimes کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے heinious crimes کا trial کرنے کے لیے speedy جو courts ہیں وہ بنا سکتے ہیں تین سال کے لیے یہ جو ہے وہ 12th amendment کے اندر یہ اختیار جو ہے وہ federal government کو جو ہے وہ مل گیا تھا 12th amendment کے قورنگ ناظرین 13th 14th 15th اور 16th amendment جو ہے وہ ایک ہی government کے اندر ہوئی یعنی 1997 کے اندر جو میاں محمد واشری صاحب کی government آئی تھی اس کے اندر یہ چاروں amendments جو ہے وہ موجود ہیں 13th amendment کیا ہے ذرا اس کو understand کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ہم نے تھوڑی در پہلے بات کی کہ 8th amendment کے اندر پاکستان کے اندر جنرل زیاؤل حق صاحب نے پاکستان کے اندر پارلیمنٹری form of government کو سمی پریزیڈنشل form of government کے اندر جو ہے وہ shift کرنے کی کوشش کی یہ جو powers تھیں پریزیڈنٹ کے پاس to dissolve the national assembly اس power کو ختم کر دیا گیا تھا 13th amendment کے اندر یعنی 13th amendment کے اندر پاکستان جو ہے وہ سمی پریزیڈنشل form of government سے واپس پارلیمنٹری form of government کے اندر جو ہے وہ shift ہو گیا تھا 14th amendment کے اندر 14th amendment جو ہے وہ deal کرتی ہے horse trading کو horse trading کا concept کو سمجھنے کے لیے بات گوھر سے سمجھئے گا کہ 1997 کی جو میاں محمد عواشریف صاحب کی جو government تھی وہ واحد government تھی کہ جس کے اندر prime minister کے پاس تقریباً two third majority جو ہے وہ موجود تھی ایوان کے اندر اور وہ single handling government جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے موجود تھے تو single handling government جب وہ موجود تھے تو انہوں نے horse trading کو روکنے کے لیے یعنی یہ جو MPAs اور MNAs جو ہیں وہ ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں forward block بنا لیتے ہیں اس کو روکنے کے لیے ایک amendment کر دی گئی تھی کہ horse trading نہیں ہو سکتی اور جو پارٹی ہیڈ ہے اس کو یہ اختیار مل گیا تھا کہ اگر کوئی بھی parliamentarian جو ہے یا member of the subahi assembly جو ہے اگر وہ اس کام کے اندر involve ہے تو وہ اس کو پارٹی سے نکال بھی سکتا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ 14th amendment کے اندر prime minister کے پاس extreme powers جو ہیں وہ shift ہو گئی کیسے یعنی prime minister of Pakistan نے پہلے president کی power to dissolve the national assembly کو ختم کیا اور اس کے بعد انہوں نے 14th amendment کے اندر horse trading کو جو ہے ختم کر دیا یعنی prime minister کے پاس extreme powers جو ہیں وہ after the 14th amendment جو ہے وہ shift ہو گئی تھی 15th amendment پاکستان کے constitution میں just like the 8th amendment کوشش کی گئی کہ پاکستان کے اندر شریعہ law کو نافذ کر دیا جائے لیکن یہ جو constitutional amendment تھی یہ national assembly سے تو پاس ہو گئی لیکن senate نے اس کو پاس نہیں کیا یہ بات یاد رکھئے گا کہ پاکستان کے constitution کے اندر 9th amendment 11th amendment اور 15th amendment یہ وہ amendments ہیں جو ایک ایک ہاؤس سے پاس ہوئی تھیں دوسرے ہاؤس سے پاس نہیں ہوئی ان کو پھر بھی amendment کہا جاتا ہے لیکن یہ پاس proper طور پر نہیں ہو سکیں اور پاکستان کے اندر وہ laws implement نہیں ہو سکیں 16th amendment ناظرین deal کرتی ہے quota system کو پاکستان کے اندر 1973 کے اندر article 27 کے accordingly quota system introduce کیا گیا تھا جس کے مطاوق minorities اور وہ لوگ جو under developed area سے تعلق رکھتے ہیں ان کو representation دینے کے لیے 10 سال کا quota system introduce کیا گیا 1985 کے اندر اس quota کو 10 سے بڑھا کر 20 سال کر دیا گیا اور 1997 کے اندر یہ quota جو ہے وہ 20 سال سے بڑھا کر جو ہے وہ 40 سال کے اندر جو ہے وہ shift کر دیا گیا یعنی according to article 27 جو minorities کا اور under developed areas کا جو quota تھا اس کو بڑھا کر 40 سال کے اندر جو ہے وہ shift کر دیا گیا ناظرین 17th amendment پاکستان کی constitution میں تب ہوئی جب جنرل پرویز مشرف نے پاکستان میں مارشاللہ لگا دیا اور 17th amendment جو ہے پاکستان constitution میں کی گئی اس 17th amendment میں کیا کیا گیا کہ جو 8th amendment کے اندر جنرل زیاء الحق نے پاکستان کے constitution کو parliamentary form of government سے shift کر کے presidential form of government میں جو ہے وہ transfer کیا تھا یعنی president کے پاس extreme powers آ گئی تھی یعنی کہ 582B یہ powers جو کہ 13th amendment میں میاں محمد نواز شریفی government میں ختم کر دی گئی تھی ان powers کو rein state کر دیا گیا in the 17th amendment یعنی 17th amendment کے مطابق president of پاکستان کے پاس پھر دوبارہ power آ گئی کہ وہ کسی بھی جو assembly ہے national assembly اس کو dissolve کر سکتے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا سمجھنے والی ہے کہ صرف national assembly کو dissolve کیا جا سکتا ہے senate جو ہے اس کو dissolve نہیں کیا جا سکتا 18th amendment جو پاکستان کے constitution میں ہوئی یہ بہت significant amendment ہے پاکستان constitution میں یہ 2010 میں ہوئی اور یہ پاکستان کے constitution کی سب سے بڑی amendment ہے یہ تنی بڑی amendment ہے کہ اس کو mini constitution بھی کہا جاتا ہے اور اس کے اندر 103 articles جو ہیں پاکستان کی constitution کے اندر جو ہے وہ amend ہوئے تھے ان کی اگر چیدہ چیدہ باتوں کو ہم understand کریں تو 18th amendment میں سب سے پہلے یہ ہوا تھا کہ جو semi presidential form of government پاکستان کے اندر آ گیا تھا after the 17th amendment اس کو ختم کر دیا گیا پاکستان کے اندر provincial autonomy جو ہے وہ introduce کر دی گئی North West Frontier province جن کو ہم جو ہے وہ NWFP بھی کہتے تھے تو اس کا نام جو ہے وہ خیبر پختونخواہ کر دیا گیا اور یہ خیبر پختونخواہ والوں کا جو demand تھا کافی عرصے سے چل رہا تھا کیونکہ پنجاب میں رہنے والے جو پنجابی لوگ تھے ان کو پنجاب کہتے تھے سندھ میں رہنے والوں کو جو سندھی ہوتے تھے لیکن جو پختون ہمارے بھائی تھے ان کے لیے جو ہے وہ NWFP کا نام تھا اس لیے وہ کافی عرصے سے demand کر رہے تھے اس کا نام خیبر پختونخواہ جو ہے وہ کر دیا جائے تو وہ کام اس کے اندر جو ہے وہ خیبر پختون خواہ جو ہے وہ کر دیا گیا اس کے علاوہ 18th amendment کے اندر ایک اور کام بھی یہ ہوا تھا کہ judicial commission of Pakistan جو ہے وہ introduce کر دیا گیا کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ judges کی appointment جو ہے وہ higher courts میں اور supreme courts میں judicial commission کے ذریعے کی جائے گی اور یہ جو process ہے judicial commission کا اس کو پھر دوبارہ revisit کیا گیا in the 19th amendment ناظرین 19th amendment پاکستان کے constitution کے اندر judicial commission of Pakistan کے related ہی ہے جس میں پاکستان کے constitution کے article 175A کے اندر جو ہے amendment ہوئی تھی کہ جس کے اندر prime minister کو judges کی appointment کے process کے اندر شامل کر دیا گیا اس process کو ذرا سمجھ لیجئے کہ 18th amendment میں جو judicial commission بنایا گیا تھا اس کے مطابق judicial commission nominations جو ہے وہ parliamentary committee کو بھیجے گا parliamentary committee جو ہے اس کو president کے پاس بھیجے گی لیکن 19th amendment کے اندر prime minister کو بھی اس process میں add کر دیا گیا یعنی judicial آپ کے پاس judicial commission جو ہے وہ parliamentary committee کو nominations بھیجے گا parliamentary committee prime minister کو transfer کرے گی prime minister اس کو approve کر کے آگے president کے پاس بھیجے گا اور president اس کو sign کرے گا یہ process جو ہے وہ judicial commission کا جو ہے وہ process تھوڑا سا change ہوا اور judicial commission کے اندر پہلے دو senior most judges جو ہیں وہ according to 18th amendment موجود تھے لیکن 19th amendment کے اندر ان دو senior most judges کی جگہ چار senior most judges جو ہیں ان کو جو ہے وہ add کر دیا گیا اس کے علاوہ لکی مروت اور ٹانک کے جو ملہکہ علاقے تھے جو ان کے قریب tribal areas تھے ان کو فاتہ کے اندر جو ہے وہ add کر دیا گیا 19th amendment کے اندر 20th amendment پاکستان کے اندر caretaker setup کو جو ہے وہ discuss کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے elections جب ہونے والے ہوں گے اور 5 سال اپنی جو ہے وہ national assembly اپنی پوری کر لے گی تو election سے پہلے پاکستان جو ہے وہ caretaker setup کے اندر جو ہے وہ transfer ہو جائے گا وہ caretaker setup کے لیے 20th amendment جو ہے final کی گئی یعنی اس کے مطابق جو parliamentary committee جو ہے وہ بنای جائے گی جس کے اندر چار members جو ہیں وہ آپ کے پاس government سے ہوں گے چار members جو ہیں آپ کے پاس opposition سے ہوں گے ان 8 members کے اندر جو ہے ان کے پاس 3 دن کا time ہوگا اور 3 دن کے time کے اندر یہ center کے اندر caretaker prime minister اور اس کی cabinet کو appoint کریں گے سیم اسی طرح provinces کے اندر بھی جو ہے وہ 8 members کی committee جو ہے بنائی جائے گی جس کے اندر چار government سے اور چار opposition سے اور وہ اپنے ملک کے اندر اپنے صوبے کے اندر caretaker chief minister کو appoint کریں گے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر یہ جو parliamentary committee جو بنائی گئی ہے یہ اگر 3 دن کے اندر اندر caretaker setup کو final نہیں کر پائی تو یہ معاملہ election commission of Pakistan کو transfer ہو جائے گا اور election commission جو ہے پھر caretaker setup کو خود appoint کرے گا 21st amendment ناظرین پاکستان کے constitution کے اندر ایک بہت اہم amendment ہے کیونکہ اس amendment سے پہلے پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا جس کو ہم پشاور جو ہے وہ school massacre جو ہے ہوا جس میں پاکستان کے جو ہے وہ بچے جو ہے ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا اور اس کے لیے ضرورت پڑی کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا عدالتی نظام بھی موجود ہو جو کہ جو ہے وہ speedily جو ہے ان terrorists کو جو ہے جو ہے ان کو trial کرے اور ان کو ان کے انجام تک پہنچ جائے تو اس کے لیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ military courts کو establish کیا گیا for a period of two years یہ دو سال کے لیے military courts کو establish کیا گیا 21st amendment کے اندر اور اس کے اندر یہ سمجھ لیجے گا کہ اس کے اندر ایک sunset clause موجود تھا sunset clause کا مطلب یہ ہے کہ یہ amendment ایک specific time کے لیے جو ہے وہ ہوئی تھی اور دو سال کے بعد اس نے automatically because of the sunset clause اس نے ختم ہو جانا تھا ناظرین 22nd amendment deal کرتی ہے پاکستان کے constitution کے اندر election commission کے process کو کہ جو chief election commissioner ہے پاکستان کے اندر ان کو opposition اور government جو ہے وہ مل کے appoint کرے گی دوسری بات جو chief election commissioner ہے ان کی retirement age جو 65 تھی اس کو بڑھا کر 68 کر دیا گیا اور جو members of the election commission ہیں ان کی retirement age کو 62 سے بڑھا کر 65 کر دیا گیا ایک اور بات بہت important ہے اس کے اندر کہ پہلے election commission کے اندر صرف retired judges جو ہیں ان کو member جو ہے وہ بنایا جاتا تھا لیکن after the 22nd amendment it is not compulsory now that all 5 members of the election commission have to be from the judiciary یعنی کہ وہ members جو ہیں وہ technocrates بھی ہو سکتے ہیں وہ کوئی بھی member جو ہے اب election commission کا member جو ہے بنایا جائے گا لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جو 5 members ہیں اس میں سے جو ایک chief election commissioner ہے اور باقی جو ہیں وہ 4 members جو ہیں صوبوں سے آئیں گے ہر member ایک ایک صوبے سے آئے گا اور اب after the 22nd amendment یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب judiciary سے ہوں گے ناظرین 23rd amendment جو پاکستان کی constitution کے اندر ہوئی وہ 21st amendment کے اندر جو military courts بنی تھی پاکستان کے اندر ان کو مزید دو سال کے لیے extend جو ہے وہ کر دیا گیا پاکستان کے اندر جو military courts کی establishment 21st amendment کے اندر کی گئی تھی وہ آپ کو میں نے بتایا کہ وہ sunset clause اس کے اندر موجود تھا لیکن وہ 23rd amendment کے اندر وہ دو سال کے لیے مزید ان کو extend کر دیا گیا اور وہ 2019 جنوری 2019 تک ان کو extend جو ہے extension جو ہے ان کو مل گئی 24th amendment ناظرین پاکستان کے اندر جو ہے وہ تب ہوئی جب پاکستان کے اندر census یعنی مردم شماری جو ہے ہوئی مردم شماری کے بعد پاکستان کے اندر total پاکستان کی population کے بارے میں اندازہ لگایا گیا اور صوبوں کی population کے بارے میں اندازہ لگایا گیا جب صوبوں کی population کا اندازہ لگا لیا گیا تو total number of seats جو تھیں national assembly میں جو کہ 342 تھیں ان کو تھوڑا سا change کیا گیا یعنی پنجاب کی جو total number of seats تھیں وہ 8 seats پنجاب کی کم ہو گئیں اور وہ جو 8 seats پنجاب کی کم ہوئیں وہ چار خیبر پختونخواہ کو مل گئیں اور چار جو ہے وہ بلوجستان کو مل گئیں اور سندھ جو ہے اس کی number of seats تھیں national assembly میں وہ retain رہیں یعنی 24th amendment جو census کے بعد ہوئی مردم شماری کے بعد ہوئی اس کے بعد پاکستان کے اندر موجود national assembly کی جو total number of seats ہیں وہ تو same رہیں لیکن اندر جو different distribution ہے جو کہ article 51 of the constitution میں لکھی ہوئی ہے وہ distribution جو ہے وہ تھوڑی سی change کر دی گئی ناظرین 25th amendment پاکستان کے constitution کے اندر فاتا خیبر پختونخواہ مرجر کو جو ہے ہم کہتے ہیں 25th amendment یہ فاتا خیبر پختونخواہ مرجر کے مطابق یہ ہوا کہ مئے 2018 کے اندر پاکستان کا جو federally administered tribal area تھا اس کو merge کر دیا گیا خیبر پختونخواہ کے ساتھ اور جب وہ خیبر پختونخواہ کے ساتھ merge کر دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کا area جو ہے اس کے اندر فاتا جو ہے اس کے اندر ہی add جو ہے وہ کر دیا گیا لیکن اس میں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے کہ فاتا کے جو total membran national assembly تھے جن کی تعداد 12 تھی ان کی تعداد کم رہ کر 6 رہ گئی یعنی جو 12 member national assembly کے تھے وہ 6 members بن گئے اور یہ جو 6 members تھے national assembly کے یہ 26th amendment میں واپس مل گئے فاتا کے area کو یعنی فاتا کے وہ members جو 25th amendment کے بعد 12 کے بعد 6 رہ گئے تھے national assembly میں وہ واپس جو ہے وہ 12 کے طرف چلے گئے اور خیبر پختونخواہ assembly کے اندر جو فاتا کے areas کی جو total seats تھیں وہ 16 ہوا کرتی تھی لیکن after the fata key merger اس تعداد کو بڑھا کر 24 کر دیا گیا یعنی 26th amendment کے اندر پاکستان کے constitution کے لحاظ سے جو 12 سے 6 seats کر دی گئی تھی فاتا کے areas کی وہ 6 seats واپس فاتا کے area کو مل گئی اور جو خیبر پختونخواہ assembly کے اندر جو 16 seats تھیں فاتا region کی ان کو increase کر کے 24 کر دیا گیا یہ پاکستان کے constitution کے اندر total 26 amendments جو ہیں پاکستان کی constitution کے اندر ابھی تک جو ہے وہ ہو چکی ہیں I hope کہ آپ کو یہ amendments جو ہیں پاکستان کے constitution کے اندر سمجھ آ گئی ہوں گی پاکستان کے constitution کی amendment کا جو process ہے جو کہ article 238 میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اور 239 کے اندر اس کا جو ہے وہ process جو ہے وہ لکھا گیا ہے آپ کو process بھی جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا I hope کہ آپ کے لیے یہ جو ویڈیو ہے یہ کافی informative ویڈیو ہوئی ہوگی thank you very much